اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں اشر ارزا چینل کا ایڈمین میرا سوال یہ تھا کہ کیا انجینئر مرزا علی دعوت اسلامی کا مبلک تھا اور وہ کافر ہو گیا تو اس میں دعوت اسلامی کی غلطی تھی کیا اس کے کافر ہونے سے دعوت اسلامی کو تانہ دیا جا سکتا ہے جواب انایت فرمائے تانہ تو دیا جا سکتا ہے مخالفت بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جو شخص برابری نہیں کر پاتے ظاہر مخالفت تو کر ہی سکتے ہیں ہر چیز میں دعوت اسلامی کا نام لے آنا یا ہر چیز کو جہاں دعوت اسلامی کا رد عمل نہ بھی ہو وہاں پر بھی ان کے ٹائٹل کے ساتھ لگا دینا یہ لوگوں کے حسد کو بیان کرتا ہے کہ وہ حسد کے کس درجے پر فائز ہیں اور اس طریقے کی باتوں سے لوگوں کے اندر جو انتشار پیدا ہوتا ہے ان سے وہ واقف ہوتے ہوئے بھی انجان بنتے ہیں کسی بھی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا کسی بھی پرزنٹیشن کو ری پرزنٹ کرنے کا ایک طریقے کار سب کے الگ الگ ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کسی کے پاس علم ہو تو اس کے پاس حکمت بھی ہو ایک دانائی اکلمندی الگ چیز ہے اور وہ ہمیشہ علم کے ساتھ 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 چلے یہ ضروری نہیں ہوتا کوئی بھی بات لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ طریقے کار ہوتے ہیں سب کا انداز الگ ہوتا ہے کوئی اپنی بات کو شور مچا کر چلا کر کہہ سکتا ہے تو کوئی اپنی بات کو یعنی اسی بات کو جو ہے وہ سہل انداز سے لوگوں کے سامنے اور ہر طریقے کے پہلو کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لو کسی نے دعوت اسلامی کے اس طریقے سے بے فائدہ جس کے اندر کوئی لینا دینا بھی نہیں مخالفت کریں تو اس کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ جو اینا کمنٹس کے اندر سراحتے ہوئے اور نعرے بازی لگاتے ہوئے ملیں گے تو اس سے سامنے والے کا یہ مطلب تاثر لیتے ہیں لوگ کہ شاید میری بات اللہ رسول کے بارگاہ میں قبول ہو گئے حالانکہ چار اپنی جیسی سوچ رکھنے والے سیمیلر مائنڈیڈ لوگ اگر کسی بات کے خلاف جانے پر ساتھ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام میں وہ بات بہت مقبول ہو گئے کیونکہ ان چار دنیا چار لوگوں کی نہیں ہیں ان کے علاوہ ہزار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات سے ناخوش ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اظہار کرتے نہیں ظاہر سے بات سائل ہے تو اس طریقے کے اور بھی سوال لکھ کر بھی آتے لیکن میں نے آوڈیو سوال اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو معلوم چلے کہ سوال تھا ورنہ بعض لوگ یہ بدگمانی کریں گے کہ شاید سوال جو ہے نا وہ بنا لیا گیا اسی لیے جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ دشمن کا دشمن اپنا دوست ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے اگرچہ ان کے بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی وہ جو ہے نا بات کی تائید کریں گے سبحان اللہ ما شاء اللہ وہ کریں گے کیونکہ ایک طریقے سے ان کا تو معاملہ حل ہو رہا ہے ٹھیک ویسے ہی اگر سامنے والے نے انصاف سے کام لیا یا نہیں لیا جھوٹ بولا یا سچ بولا اس کا فیصلہ بھی وہ لوگ جذبات میں نہیں کر پاتے وہ تو بس یہ دیکھیں گے کہ جس کی مخالفت ہم کرتے ہیں ان کی مخالفت ہو گئی ہمارے لیے یہی قابل فقر ہے تو یہ جو اتراز کیا گیا کہ دعوت اسلامی کا مبلغ جو ہے وہ انجینئر وہ کافر سے جو کافر ہوا سنیت سے نکل کے اسلام کے بعد کافر ہوا وہ دعوت اسلامی رد وہابیت کھل کے نہیں کرتی کرتی ہوتی تو وہ رکا ہوتا تو سب سے پہلا تو یہی ایک بڑا جھوٹ ہے کہ وہ شخص اس بنا پر جو ہے نا اس نے دعوت اسلامی کو چھوڑا ہے پہلے اس کی بات کو سننا چاہیے اور تحقی کرنی چاہیے تو لوگوں کی تحقی کم ہوتی ہے جتنی بات سنی سنا ہی ہوتی ہیں اس کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ بیان جاری کر دیتے ہیں اور شخص نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس بنا پر جو ہے نا کافر یا اس بنا پر میں نے بریلویت کو چھوڑا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ میں نے دعوت اسلامی کو چھوڑا بلکہ کہتا ہے کہ میں نے بریلویت سے توبہ کی ہاں دعوت اسلامی کا مبلغ تھا وہ لیکن ہر مبلغ کوئی دعوت اسلامی کا ٹھیکے دار نہیں ہے اور دعوت اسلامی کا مبلغ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو خلاف شرح ہو یا کوئی دوسرا معاملات اس کے اندر پائے جائے تو اس میں دعوت اسلامی یا کسی بھی تنظیم کا پیر کا کوئی ایسا دخل نہیں ہوتا کہ تنظیم کے ہر شخص کی کارکردگی لی جا سکے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس کی سوچ کیسی ہے کسی بھی تنظیم کے ساتھ یہ پوسیبلیٹی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ کہنا کہ دعوت اسلامی کا شخص اس لیے ہوا تو یہ سب سے پہلے اور سب سے بڑا جو ہے وہ کھلا جھوٹ ہے کہ اس کی بنیاد یہ تھی ہی نہیں کیونکہ آپ اکل سے سوچیں اس بات کو کہ اگر کسی شخص کی یہ بنیاد ہو کہ وہ دعوت اسلامی کا وہابیت کا کھلا رد نہیں کرتے اس لیے میں ساتھ چھوڑوں گا اس کا مطلب تو یہ شخص بہت کٹر بریلوی ہونا چاہیے تب ہی تو ساتھ چھوڑ رہا ہے اور پھر ساتھ چھوڑنے کے بعد کوئی شخص واپس وہابی کے سے بن جائے گا یعنی جس کی بنیاد دعوت اسلامی کی یہ بنیوں کے وہ کھل کے رد نہیں کرتے اس لیے اور اگر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دعوت اسلامی وہابیت کا رد نہیں کرتے اس لیے اسے وہابیت کے بارے میں باتیں پتہ نہیں چل پائیں اس لیے وہ شخص نکل گیا اگر کہنے کا مطلب یہ ہے تو پھر ایسے تو جتنے وہابی آج زمین پر موجود ہیں تو وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں پہلے بریلوی تھے تو یہ سب دعوت اسلامی سے تو جڑے ہوئے نہیں تھے تو آج وہابیوں کی جو تعداد بڑی ہے یہ سب اکثریت اسکندر ایسے تھے جو بریلوی خاندان سے آ رہے تھے اور کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جو مرید بھی تھے بہت سارے بڑے بڑے پیر حضرات کے مرید تھے تو اب ان کے مرید اگر یہ وہابی بن گئے یا پھر وہ جو وہابی آج ہیں پہلے بریلوی تھے اب وہ وہابی بن گئے تو کیا اس میں بریلویت کا یا کسی تنظیم کا یا پیر صاحب کا دخل ہے اگر نہیں ہے دخل تو پھر ظاہرے کے دعوت اسلامی ہی کے ٹائٹل کو کیوں لیا گیا کیونکہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے دوسرے کے مرید تھے بعد میں وہابی بن گئے تو اس میں پیر صاحب کا تو کوئی دخل نہیں ہے یا کسی بریلوی تنظیم کا تو کوئی دخل نہیں ہے ایسے تو بہت سارے دکھائے جا سکتے ہیں بلکہ اہل حدیثوں میں ایسے عالم اور مولانا کہلانے والے بھی دکھائے جا سکتے ہیں کہ جو پہلے بریلویوں کے مولانا ہوا کرتے تھے ہو سکتا آپ کے علمے میں ہو یا ہو سکتا ہے نہ ہو کہ وہ اب وہاں دیو بریلویت کو چھوڑ کر وہ وہاں بھی بن گئے تو چلیں یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے پہلے عہدے پر فائز تھا لیکن جو بڑے عہدے پر فائز تھے یعنی ایسے آپ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے کہ پہلے کون سعلمت تھے جو پہلے بریلویوں کے عالم کہلار دیتے ہیں بعد میں وہ اہل حدیث بن گئے تو اس میں کس کا دوش ہے تو یہ ایک طرف سکھے کا پہلو بیان کر دینا لوگوں کے سامنے اور یہی اعتراض تو پھر ان سارے وہاں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو پہلے کسی اور تنظیم کے تھے یا کسی اور پیر صاحب کے مرید تھے وہاں بھی بن گئے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تقدیر وغیرہ اگر مسئلہ ہوتا ہے تو عوام کو پہلے اس سے بھی آگا کرنا چاہیے کہ کوئی شخص کافر بنتا ہے تو اس میں کسی شخص کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اس میں کتنا دخل ہوتا ہے یعنی کیا شیطان اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی کا ایمان چھین سکتا ہے اور اللہ تعالی ماز اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کا ایمان بچا سکے تو اگر دعوت اسلامی ہی کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو گیا تو کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا بڑے سے بڑے پیر بھی اس کو نہیں بچا سکتے تھے پھر تو اگر اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر ہی کے اندر وہ شخص کافر لکھا ہوا تھا اور دوسری بات اگر اللہ کی تقدیر کے اندر ہی وہ شخص جو ہے وہ ایمان والا لکھا ہوا تھا تو پھر اس کو کوئی شخص اس کا ایمان نہیں چھین سکتا حتیٰ کہ شیطان بھی اس کا ایمان نہیں چھین سکتا تو پہلے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ اقائد کا اور تقدیر کا بیان کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا ایمان جاتا ہے تو اس میں شیطان کا کس طرح دخل ہوتا ہے کیا شیطان اس پہ قادر ہے کہ وہ لوگوں کا ایمان چھین لے تو شیطان اس پہ کس طرح سے قادر ہے اس کا جواب علماء نے کیا دیا ہے یہ جواب بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور لوگ جذباتی نعرے بازی چھوڑ کر جو ہے نا تھوڑی اکل سے بھی کام لے کہ کسی تنظیم کا کوئی شخص نکلے تو اس کے اندر تنظیم کا دارومدار ہوتا یا نہیں ہوتا تو پھر ورنہ اعتراض وہ ہی ہوگا کہ جو ہزاروں نکلے ہیں مرزا کے علاوہ تو کیا ان میں بھی تنظیم کا دارومدار تھا ان میں بھی پیر صاحب تبلیغ اچھی نہیں کرتے تھے کیا ان کی تبلیغوں میں کمی تھی اس وجہ سے وہ لوگ آج وہابی بنے کتنے وہابی ایسے ہیں کہ جو مرید تھے پہلے اچھے بڑے بڑے سلسلوں میں اور اچھے پیر صاحب سے وہ ہو گئے کتنے علماء کہلانے والے بھی ہو گئے تو کیا اس کے اندر بھی ان کی بھی وہ ردہ وہابیت کھل کے نہیں کرتے تھے یا پھر ان کی تبلیغ میں بھی کمی تھی اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا ایمان سے نکل گئے وہابی ہو گئے یعنی مخالفت کا کوئی موقع محل ہونا چاہیے کوئی بات ہونی چاہیے ایسی کے واقعی جس میں لگے کہ ہاں مخالفت جو ہے وہ با وجہ ہے بے وجہ نہیں اچھا سا کوئی موسم تنہا سا کوئی عالم ہر وقت کا رونا بھی بیکار کا رونا ہے یعنی جہاں کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا دعوت اسلامی کو وہاں بھی نام ڈال کر اس کے اندر چار اپنے چاہنے والوں سے واہا لوٹنے والی بات ہوتی اور کچھ نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ ان کی تبلیغ میں کمی تھی اس لئے مرزا جو ہے وہ نکل گیا باہر تو پھر یہ اعتراض تو انبیاء علیہ السلام پر بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے گھر والے جو ایمان نہیں لائے تھے کیا ان کی تبلیغ میں بھی کمی تھی حضور علیہ السلام کے خاندان والے بہت سارے ایمان نہیں لائے تھے چاچا تو مشہور کے ایمان نہیں لائے اسی طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائیں اور بیٹے ایمان نہیں لائے تو کیا ان کا بھی ایمان سے پھر جانا یا منافق ہو جانا تو کیا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ تقدیہ امبی علیہ السلام کی تبلیغ میں کمی دی کسی شخص کا کافر ہو جانا اس کی تبلیغ میں تنظیم سے جوڑ دینا کمی بیان کر دینا یہ ایک جذباتی اور ذاتیات کا مسئلہ ہے یعنی یہ کوئی انصاف کا مسئلہ نہیں یہ ذاتیات کا مسئلہ ہے کہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے کہ جہاں لینا دینا نہ ہو وہاں بھی لینا دینا بنا دیا جائے ہم بھی کتنے وہاں بھیوں کے نام کے ساتھ دوسرے پیر صاحب کا ٹیک لگا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ پہلے فلاں کے مرید تھے لیکن اب وہاں بھی ہو گئے آپ آئیں دلی تو میں آپ کو دکھا دوں کتنے بڑے بڑے ہستیوں کے پیر صاحب کے مرید جو ہے وہ وہاں بھی ہو گئے تو ان کی تبلیغ میں کمی ہے بلکل بچکانہ اعتراض ہے کہ تبلیغ میں وہاں بھیت کردنی کرتے ہیں اس لئے ہوئے جو وہاں بھی بن گئے وہ بھی کس وجہ سے ہو گئے وہ بیان کرنا چاہیے دوسرے کہ تبلیغ میں کمی صرف دعوت اسلامی کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی تھی ان کے گھر والوں کے یا بہت سارے بزرگوں کے گھر والوں کے اگر نہیں ہو پائے تو وہ پھر کیوں نہیں ہو پائے ان کے گھر کے اندر تبلیغ میں کمی تھی یا ان کا طریقہ کار بھی ایسا نہیں تھا کہ ردہ وہاں بیت کھل کے گرے وہ کیوں ہوئے اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دخل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں کفر لکھ دیا تو پھر مرزا کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر والی بات سامنے کیوں نہیں لے جاتی یعنی سکے کا ایک پہلو دکھائے جاتا ہے صرف مخالفت کی بنا پر ایک پہلو دکھائے جاتا ہے اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے عوام الناس کے لئے سمجھنے کے لئے کہ اگر دعوت اسلامی کا ایک شخص نکل کے وہاں بھی بن گیا تو اس کے لئے اتنا ٹائٹل اور شور مچا دینا کہ وہ دعوت اسلامی کا شخص تھا کافر ہو گیا دعوت اسلامی کا شخص تھا کافر ہو گیا کیونکہ دعوت اسلامی دولی اچھی نہیں تو پھر سکے کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہیے کہ جو ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے دعوت اسلامی کے ذریعے ان کا ذکر کب ہوگا یعنی انصاف تو یہ تو دونوں باتیں بتائی جائیں ایک شخص نکل گیا تو اس کے لئے شور ہے ہزاروں جو اسلام میں داخل ہوئے دعوت اسلامی کے ذریعے ان کے لئے آواز بھی نہیں نکلتی لوگوں کی کیونکہ انصاف سے کام اگر لینا ہوتا تو ظہر سے بات ہے کہ حسد کے معاملے میں انصاف تو چلتا نہیں ہے تو وہاں آدمی کمیہ ڈھونڈھونڈ کے نکالتا ہے اور کسی کی کمیہ ڈھونڈھونڈھونڈ کے نکال لوگے تو پھر دنیا مجھ سے برا شخص تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا اسی طریقے سے اگر یہ بات کہی جائے تو کتنے ایسے نوجوان مسلمان ہیں کہ جو دور سے دور تک ان کا دینیات یا پھر یہ عقائد وغیرہ سے اور عمل وغیرہ سے دور سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا دعوت اسلامی کی وجہ سے وہ لوگ راہ حق پر آئے کتنے ایسے ہیں ایکٹرز سنگرز موڈلز وغیرہ کہ وہ اپنی اس دنیا کو گناہ کی چھوڑ کر دعوت اسلامی کی بدولت وہ لوگ آئے ہیں اور آج جو ہے مسلح پر فائز ہیں عالم دین ہیں اور بڑے بڑے دین کے تبلیغی کام جو انجام دے رہے ہیں تو ایک شخص کی نکل جانے کا شور ہے جو شخص داخل ہوئے ہیں جو اسلام میں داخل ہو کر باعمل ہوئے ان کی تعریف کیوں نہیں ہے یا پھر جو کافر سے مسلمان ہوگا ان کی نہیں تو اگر تبلیغ میں کمی ہوتی اور وہ شخص نکل گیا اسلام سے تو جو داخل ہوئے ان کی تبلیغ میں کمی کے بعد وہ لوگ داخل کیس ہوگئے کہ اس کا جواب ہے آپ کے پاس کہ بھئی ہاں وہ اس وجہ سے داخل ہو گئے کہ ان لوگ جو ایمان قبول کرا کتنے یہودیوں نے ایمان قبول کرا کافروں نے ایمان قبول کرا دعوت اسلام کی بدلت تو ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے انصاف یہی تھا کہ دونوں طریقوں سے بات کرنی چاہیے لیکن وہی ہے کہ اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں ان کے بارے میں جو افواحہ اڑا دیتے ہیں یہ کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ دعوت اسلامی کا ٹیک لگا کے اسلامی کا کام کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن کسی کے اسلام سے پھر جانا عمل سے پھر جانے میں تبلیغ کی کمی کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا اور ورنہ آپ کو میں بریلی شریف کے اندر کتنے ایسے شراب پینے والے دکھا دوں اور یہ کوئی مبالگے کی بات نہیں کر رہا میں جاننے والے سے مراد یہ میرے کانٹیکٹ میں ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں اور تاج اس شریعہ کے مرید ہیں تو اب یہ کہا جائے کہ تاج اس شریعہ کی تبلیغ میں کمی تھی وہ شخص شرابی بن گیا یعنی یہ بلکل بے حکمتی کی بات ہے اس کے کوئی لوجک بھی نہیں بنتا لوگوں کے سامنے کہنے کا کہ اگر کوئی جواری بن گیا شرابی بن گیا وہاں بھی بن گیا تو وہاں تھپا لگا دینا دعوت اسلامی کتنے سے شرابی ہیں جو قادری سلسلے میں بڑے بڑے پیر صاحب کے مرید ہیں اور آج وہ مازاللہ شرابوں کے اندر ہیں بے نمازی ہیں گناہوں کے اندر ہیں جوہوں کے اندر ہیں سود کے اندر ہیں تو اس میں پیر صاحب کا کیا دخل ہے اگر کوئی ہوا تو وہ ہوا اس کو اچھا ماحول نہیں مل پایا اس لئے ہو گیا تو نکل جانا تو لوگوں کو دکھ گیا داخل ہونا کبھی لوگوں کو جوہے وہ نظر نہیں آیا اس لئے دعوت اسلامی کا ٹائٹل دینا یعنی اس ویڈیو کے اندر بلکل غیر ضروری ہے اچھا اب یہ اس بیان کو لوگ بہت سارے سن کے کچھ کے پیٹ میں درد ہوگا دست وغیرہ ان کو لگ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ مخالفت کے اندر چھوٹے چھوٹے چینل جو ہے وہ ویڈیو بنایا پھر یہ امید رکھ کے شاید میں ان کو جواب دوں تو میں ایڈوانس میں بتا دوں بل فرض اگر کوئی شخص ویڈیو بنائے تو بغیر میرا نام لیا ہی بنایا اور اس کو بات کہنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے کسی کا نام نہیں لیا پھر بھی کسی کو لگتا ہو کہ میں نے کسی ذاتی شخص کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے اور ان کی محبت میں آپ اگر مخالفت میں اتر گئے اگرچہ آپ میرا نام لے کے ویڈیو بنائیں گے تو مجھ سے آپ ریپلائی کی بعد میں امید مت سمجھنا یعنی سمجھنا کا ویڈیو کیونکہ مجھے یہ ویڈیو ویڈیو کھیلنا وہ پسند نہیں ہے میری اتنی چھوٹی سوچ نہیں ہے کہ آپ اس میں سنیوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے جو اس طریقے کا ویڈیو ویڈیو ایک دوسرے کے خلاف کھیلا جائے اگر کوئی ایسی بات ہے کسی شخص کے بارے میں کوئی اتراز ہے تو وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے کیونکہ جب سامنے والے نے اپنی بات رکھی تو ظاہر دنیا نے سن لی اب اگر ہم نے رکھی تو کیونکہ ہم بھی کسی کے باپ کے نوکر تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے موں میں الفاظ ڈالے گا کہ ہمیں کیا بولنا ہے کیا نہیں جب کسی کا اپنا چینل ہے وہ اپنے چینل میں اپنی بات رکھ سکتا ہے لوگوں کے سامنے تو ہم بھی لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کا حق رکھتے ہیں تو یہ ہمیں سکھانے کی کوشش کوئی نہ کرے کہ ایسی بات کہہ دی اب یہ اتراز کا جواب دو وہ اتراز کا میرے پر اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا کہ فالتو لوگوں کے اترازگے میں جواب دیتا رہا ہوں عوام کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں ان کی مسئلوں کو حل کرنے کے لئے اور عوام الناس کو وہابیت سے بچانے کے لئے تاکہ وہ وہابیوں سے سوالات نہ کریں اس ویسے چینل کھولا گیا نہ کہ آپس میں سنیوں میں انتشار پیدا کرنے کے اس چینل کا مقصد ہے تو اس لئے میں ایڈوانس میں بول رہا ہوں کہ جواب کی امید نہ رکھیں ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا نہیں ضرورت ہوگی غیر ضروری بچکانہ اتراز ہوں گا تو جواب نہیں دیا جائے گا تو اس لئے یہ امید نہ رکھیں اور یہ بھی کوئی ٹیگ نہ لگائے کہ بھئی سکندر وارسی سلاکلی ہے کیونکہ مجھے کسی کے باپ سے سندگی ضرورت نہیں ہے کہ میں بریلوی ہوں یا نہیں ہوں الحمدللہ میں اتنا پکا بریلوی اور مسئلہ کے عالی حضرت والا ہونا اس کی پہچان آپ کبھی علاقے میں آگے پوچھ لینا تبلیگی جماعتیوں سے کہ سکندر وارسی کس چیز کا نام ہے تو یہ کوئی سند دینے کی زمین کا خدا نہ بنے کوئی میرے ساتھ کے نام مجھے سند دے کوئی کہ وہ بریلوی نہیں ہے وہ سلاکلی ہے ایسا ویسا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی سندگی یا کسی کے ویریفیکیشن کی کہ وہ ہمیں بتائے گا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا تو زمین کے خدا بننے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے خاص طور سے میرے بارے میں کہ اگر وہ اس طریقے سے بات کرے اور امید رکھے جواب دوں اور اگر جواب نہیں آتا تو یہ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ شاید جواب نہیں ہے یا بندہ اس کے پاس آنسر اس چیز کا ہے نہیں یا پھر یہ کہ اس نے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا تو خاموشی کا بھی ہار بھی نہیں ہوتی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یا جواب دینا کبھی ضروری نہیں اگر یہ کہ ہر ایک کو اس طرح جواب چھوڑے چھوڑے چینل اٹھ کے خڑے ہوں گے جواب دیتے رہیں گے تو سارا ٹائم کسی کے اندر جائے گا باقی سوال تھا مرزا انجینیٹ کا بارے میں تو اس میں جو باتیں میرے ذہن میں تھی میں نے رکھ دی اور کوئی غلط نہیں ہے سارے اعتراض میرے بلکل درست تھے اب کسی اکل مند کو سمجھ میں آگئے تو اچھی باتیں وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں واقع دعوت اسلامی کی اس میں ضرورت ٹائگ لگانے کی تھی یا نہیں تھی تو ظاہر سی باتیں بینا ٹائگ کے بھی جواب دیا جا سکتا تھا دوسری بات اس میں جواب بھی نہیں ہے ویڈیو میں مرزا کے اعتراض کا جواب نہیں ہے لوگوں کو کتاب پڑھنے کے اتنا شوق ہوتا تو علماء ساہ کے سوال طلب کیوں کرتے اگر اتنے لوگ شوقین ہوتے پڑھنے کے تو غیر ہے کہ جواب تو دیا ہی نہیں گیا اور مرزا کے اعتراض جو ہیں ضرورت ہے ان کے جواب دینے کی اس طرح سے وہ فتنہ بڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کو فرصت نہیں ہے کہ آپس ہی اختلاف کی ویڈیو شیئر کرنے میں کہ جب تک آپس میں فوٹ نہ ڈالے کیونکہ چار سننی بچنے ہیں جنت کے اندر میں میرے پیر میرے خلیفہ میرے مرید بات ختم چار کونوں میں چار سننی جائیں گے جنت میں باقی سارے بے وقوف ہیں وہ صلح کلی ہو گیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ وریلیت سے خارج ہو گیا وہ مسئلہ کے عالی حضرت کا نہیں بچا بچے ہی کون چار لوگ بچے ہیں زمین کے اندر بھارت کے اندر نیرو مائنڈڈ سوچ رکھنے والے کہ وہی صرف سننی باقی وہ کسی کو سننی تسلیم نہیں کرتے گویا یہ فیصلہ کر رہے ہیں مطلب یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں گے کون سننی ہے کون نہیں تو اس طریقے کی باتوں میں عوام کو آنے نہیں چاہیے آپ سننی ہو بریلوی ہو الحمدللہ آپ کو اس بات پر اعتماد ہونا چاہیے باقی فالتو بات سننے کی ضرورت نہیں کسی کی کہ آپ کسی سند لوگ کے اس کا سپورٹ کر رہے ہو تو صلاح کلی ہو اس کا سپورٹ کر رہے ہو ضرورت نہیں ہے علماء اہل سنت موجود ہیں اور ہر عالم جو ہے حق کہنے والے ضروری نہیں شور مچا دنے اسے حق توڑی نہ ہوتا ہے کہ اس کو ویڈیو کے اندر بات کو زور دینے کے لیے تھوڑا شور مچا دیا گیا چلا دیا گیا کہ جی یہ سا ہے ویسا لوگ اس پر نارے بازی یہ کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کسی کو یہ سمجھ کے کہ آپس کے اندر اختلافی مسائل میں کوئی سنیت سے نکل جائے گا تو ایسا نہیں ہے ویسے انتشار کم ہے لیکن ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں جو انتشار کو بڑھاوہ دے رہے ہیں یعنی علم کے ساتھ ساتھ اکل کی تھوڑی سی کمی ہے ان لوگوں کے پاس کہ وہ ایسے ویڈیو کو جلدی سے ایڈٹ مسائلہ وغیرہ لگا کے لوگوں کے سامنے جلدی پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ جن کی ہم مخالفت کرتے ہیں اگر ان کے بارے میں بیان آیا تو بہت اچھی بات ہے ان لوگوں کو تو زیادہ خوش ہونے والی بات ہوتی ہے تو اس لئے وہ لوگوں کے سامنے ان کے وقت کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں تو عوام کو بھی چاہیے کہ ایسی ویڈیو دیکھیں ہی نہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپس میں انتشار پیدا کرنے والی ہے اور آپس میں لڑانے والی ہے سنیت کو تو دیکھیں ہی نہ ایسی ویڈیو کو سیدھی اسی بات ہے کوئی دوسرے کام کی ویڈیو دیکھیں کرنے والے کام کریں کیونکہ لوگوں پہ عوام کے سوالوں کو جواب دینے کا ٹائم نہیں ہوتا لیکن دعوت اسلامی کے مخالفت میں پورا پورا ٹائم ہوتا ہے باقی جواب آپ ایک منٹ دو منٹ کے آپ دیکھیں گے کہ لوگ دیتے ہیں لیکن دعوت اسلامی کے مخالفت میں آدھے آدھے گھنٹے کے لوگوں کے پاس بیانوں کے ٹائم ہوتے ہیں باقی مرزا کے خلاف یا پھر مرزا کے سوال کا جواب نہیں ہوتا وہ صرف مفتی راشد صاحب کے چینل کے اوپر یہ ابھی ایک واحد چینل اہل سنت کے اندر جو ان کے جواب جو ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تسلی کے ساتھ دیتے ہیں باقی ابھی تک کسی کے اندر ایسا معاملہ نہیں آیا کہ سامنے کے وہ جواب دے دعوت اسلامی کے بارے مخالفت ہوگی تو آپ کو بیک ٹو بیک ویڈیو مل جائیں گی ہر چینل کے اوپر وہ شیئر ہوتی مل جائیں گی لیکن مرزا کے فتنے کا جواب نہیں ہوتا کہ اس کا دلائل کے ساتھ جواب دیا جاؤ اور عوام کو اس فتنے سے بچائے جائے کیونکہ آپس میں لڑانے سے ٹائم ملے گا بچے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ انجینئر جیسے فتنے بڑھ رہے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے